بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فاکستانی لائم سٹوائل میں آپ کو شامدید کہتے ہیں ایک نئی صبح کے ساتھ آن جی یہاں ملتان میں اب ہم بہت ہے ویڈیو کا جو ہم آپ کو دکھائیں گے اب دیوت سے چاہر کر کے ہم گھر کے طرح جا رہے ہیں تواری سے اس جگہ کا نام کیا ہے اس جگہ کا نام کیا ہے اس جگہ کا نام کیا ہے تو گافی چاہتا ہے تو گافی چاہتا ہے لیکن کو یہ بھی بتائیں کہ ہم ملتان کی ہوایا ہے اور یہاں پہ ہم جس طرح آئے ہیں وہ شارل اپنی عالم کالونی ہے بہت بہت مشہور ہے یہاں کی اور ہم گھر پہنچ گئے ہیں یہ بہت دن پر ملتے ہیں ہم گھر پہ پہنچ گئے ہیں اور ہم گھر پہ پہنچ گئے ہیں اور آپ کو بتاکی ہے کہ سرپائز آتا بلکڑا تم ہوگئے ہیں آج یہاں پہ ہم آیا ہے شادی انجوائے کرنے کے لئے ہیں یہاں پہ میری پسٹ کزر ہے اس کی بیٹی کی شادی ہے تو ہم یہاں ساتھ ہم گھر پہنچ گئے ہیں اب ہم کچھ کھائے پیئیں گے اور کھانے کے بعد ہم آپ کو ملتے ہیں ہاں جی ہم باہر آئے ہیں اس وقت آپ کو دکھاتے ہیں یہاں پہ کتنی ملتان کی اچھی اور نفیس چیزیں ہیں یہاں پہ بنی ہوئی ہیں اور یہ مشہور بھی ہیں یہاں کے برطن اور یہاں کا کام اور مہارت بھی چھوٹی چھوٹی چیزیں اندر آگے طرف بنی ہوئی ہیں بوچوں کے خلونے یہ پتھر کے بنی ہوئے کوٹنے کے لئے مسالہ ہیں اور دکھاتے ہیں آپ کو یہ جانور اپندوں کے لئے بھی برطن بنی ہوئے ہیں کملے بھی ہیں یہ بڑے چھیر پیارے انہوں نے مہارت سے بنائے رہا ہوئے ہیں پڑھ گئے ہیں ہاں جی قائز ہم ملتان میں جناب پارک ہے وہاں پہ آیا ہے آپ کو دکھاتی ہوں کیم وہ دیکھیں جناب پارک پہ لکھا ہوئے ہیں اور یہاں پہ آپ کو یہ ہم اندر کا حصہ دکھا رہے ہیں جہاں ہم نے انڈرس کی ہے یہ بچوں اس وقت شام کے پانچ بچ کے دس منٹ ہوئے ہیں اس لئے یہاں پہ بلکل بھی رش نہیں ہے آسانی کے ساتھ ہم اندر بھی آ گئے ہیں یہ سورج بھی غروب ہونے والے ہیں اس لئے یہ اس کی روشنی ہم پہ سامنے پہ رہے ہیں ادھر سے بھی آپ کو دکھاتے ہیں یہ پارک کا سارا حصہ باہ کرنے کے لئے آتے ہیں سب یہاں پہ ہم نے کہا ہم بھی تھوری باہ کر لیں اس وقت وہ بھی دکھاتے ہیں ساتھ ساتھیں یہ اندر انہوں نے پودے لگائے ہوئے ہیں اور ہم ساتھ چھوٹ چھوٹی کیاریاں بنائی ہوئے ہیں اور باہر آپ یہاں پہ باہ کر سکتے ہیں لوگ بیٹھے ہوئے ادھر گپ شپ لگا رہے ہیں وہ بھی ہم نے کہا ہم بھی آپ کے ساتھ گپ شپ کرتے ہوئے ہیں آپ کو وزٹ کروائیں ساری یہ دکھائیں یہ دیکھیں اندر وہاں پہ ساتھ یہ کینٹین بنی ہوئی ہے یہ انہوں نے اچھا ڈیزائن کیا ہوا ہے یہاں سے ہم اس کے دوسرے حصے میں آگئے ہیں پہلے ہم نے آپ کو اس کا پسٹ حصہ دکھایا تھا اور یہ دیکھیں اور باہ کے دوسرے حصے میں سٹائیڈ بنی ہوئی ہیں بچے اتر کھیل رہے ہیں اپنی فیملی کے ساتھ اور ادھر انہوں نے ادھر بھی بچے انجوائے کر رہے ہیں اب آپ کو آگے چلتے ہیں اور دکھاتے ہیں یہ دیکھیں جہاں پہ انہوں نے پول بنایا ہوئے لیکن اس وقت جہاں پہ پانی نہیں ہے وہ سلائٹ سامنے ہے وہاں سے سویم کرتے ہوئے لوگ اس پول میں آتے تھے اور انجوائے کرتے ہوں گے لیکن ابھی اس وقت یہ بالکل حالی ہے اور ادھر بھی انہوں نے ایک میدانسہ اس سائٹ پہ بنایا ہوئے اب آپ کو میں یہ حصہ دکھایا ہے اور دور سے آپ کو دکھاتے ہیں وہ جو گراؤنڈ ہے وہاں پہ سب کچھ لڑکیں کھیل رہے ہیں انجوائے کر رہے ہیں جب یہ آگے چلتے ہیں اب ہم آگے کی طرف جا رہے ہیں اب آپ کو اس طرف دکھاتے ہیں کہ یہاں پہ بچہ کیا کر رہے ہیں یہاں پہ بھی بینے نے پول پنایا ہے پانی کے لیے انتظام کرنے کے لیے لیکن یہاں پہ ابھی پانی نہیں ہے یہاں پہ ابھی سفائی بھی نہیں ہے اور یہاں دیکھیں بچے آپ کو دکھاتے ہیں یہاں پہ کھیل رہی ہیں بز یہ ہے کہ دہاں سے کھیلیں کیونکہ کسی کو چھوٹنا لگے ایک آدمی آگے کھڑا ہے جو ان سارے بچوں کو آگے سے کیچ کر رہا ہے پکہ رہا ہے دا کہ کوئی بچہ گرے نہ اس طرف سے بھی یہ دیکھیں لوگ بیٹھے ہیں انجوائے کر رہے ہیں یہ پارک کا تھرڈ اس ہے جو ہم آپ کو دکھا رہے ہیں یہاں پہ بھی لوگ بیٹھے ہیں ہیں اور کریکٹ بھی کھیل رہے ہیں اور باقی سب گپ شپ بھی لگا رہے ہیں وہاں پہ فوٹ بول کھیل رہے ہیں اس طرف فوٹ بول کھیل رہے ہیں اور یہ آگے اسی طرح سے وہ سامنے گیٹ ہے اس کے بعد یہ اور اس پر کسی بیٹھ بول کھیل رہے ہیں اور وہ سامنے بچے بھی کھیل رہے ہیں اب باپس دوسری سایڈ پہ چلتے ہیں یہ دکھاتی ہیں سورج کے مناظر اور واو یہ بڑی زبردست ایک چیز بنی ہوئی ہے آپ کو یہ بتائیں کیسی لگ رہی ہے بہت پیارا لگ رہا ہے یہ بہت پیچھا بھی ہے جیسے کوئی ہارٹ بنی ہوئی ہے ہارٹ بھی بنی ہوئی ہے اور دیکھیں ڈیزائن انہوں نے کتنا اچھا کیا ہے ایسے لگ رہا ہے جیسے بارش ہونے والی ہے اور ہمیں اس کے اندر چھٹنا پڑے گا ہاں جی گائز ہم آپ کو اس کے اندر کا دکھاتے ہیں کہ اندر یہ کس طرح سے ڈیزائن کی گئی ہے اندر کا ڈیزائن کی گئی ہے اندر کا ڈیزائن کی گئی ہے واو بہت زبردست اچھے طریقے سے ڈیزائن کی گئی ہے یہ تو کمال ہے انہوں نے کتنی مہارے سے کیا ہے یہ تو ملتان والے تو زندہ بات پاکستان میں جو کاری گریہ ہے وہ ماشاءاللہ سے بہت اچھی اور پیاری ہے بہت اچھا ہے سارا آپ کو یہ ہم نے دکھایا ہے بہت اچھے اتنی کے سنے نے بنایا ہے یہ بہت ہی حصورت ماشاءاللہ سے اللہ تعالی کی قدرت ہے یہ قدرت بڑے پیارے بنے ہوئے اور آپ کو دکھاتے ہیں باقی سب تو کھیل گئے ہیں اور واو یہاں پہ کیا مناظر ہے بھئی اور یہاں پہ بھی ایک طلاب ہے لیکن بچے سائیکلنگ کر رہے ہیں فن کر رہے ہیں اور یہاں پہ بچے سائیڈ لے رہے ہیں یہاں پہ بھی پانی کیوں نہیں ہے اس طلاب میں گرنج کے سردیوں کا موسم ہے اس لیے پانی بند کیا ہوئے ہیں بچے سائیڈ لے رہے ہیں بڑا مزہ آ رہے ہیں بچوں کو بچے جھوم رہے ہیں کبھی اوپر کبھی نیچے بچے سائیڈ لے رہے ہیں بڑی خوشی سے اوپر جا رہے ہیں بڑی خوشی سے نیچے آ رہے ہیں پانی اس لیے نہیں آ رہا یہ پانی سردیوں کی وجہ سے بند کیا ہوئے ہیں اور انشاءاللہ گرنجوں میں پانی پھر کھل جائے گا واو بہت ہی پیاری اور اچھی انفرمیشن آپ کو ملی ہے اور ہمارے کزر نے آپ کو بڑی اچھی انفرمیشن دے دی ہے ہاں جی جو ہم نے آپ کو اندر وارٹر والی جگہ دکھائیں گئی ہیں جو طلاب دکھائیں گئی ہیں جو تین اندر تھے الگ الگ ڈیپٹرنٹ باگ بھی اس کا نام ہی وارٹر پارک تھا جو ہم نے اندر سے آپ کو وزیٹ کروایا سارا اور اسی وجہ سے یہاں پہ اس جگہ کو یہ نام دیا گیا ہے ابھی پانی تو ہر جگہ سے بند ہے لیکن ماشاءاللہ سے کافی اچھا بنا ہوا تھا اور پاکستانی کلچر کو آپ کو دکھا رہے ہیں اور ساتھ اور پاکستانی لائف سٹائل کو پرموٹ کیجئے آپ دیکھیں جی یہ بلی دیکھیں کتنی پیاری سی دوپ میں بٹھی ہے اس کو بھی سردی لگ رہی ہے ہماری طرح سے سردیوں کے موسم میں یہ بھی انجوائی کر رہی ہے سب لوگوں کو دیکھ رہی ہیں اور یہ دیکھیں درخت بھی کتنا پیار ہے ماشاءاللہ سے اللہ تعالی کی قدر صاحب ہوتی ہے ان سارے درختوں سے اور ان موسموں سے پاکستان زندہ بات ہے اور یہ پاکستان لائف سٹائل میں جو بھی آپ کو دکھاتی ہوں پلیز اس کو لائک اور سبسکرائب لازمیں کیجئے اور آگے بھی یہ دیکھیں درخت بھی اب کیونکہ موسمیں بہاران ہیں انہی والی ہے تو انشاءاللہ یہ سارے ہڑے بڑے ہو جائیں گے ملتان میں تو ہم نے کتنی دفعہ وزٹ کی ہے لیکن یہاں پہ جو سردی ہے ہم نے پہلی دفعہ اتنی سردی دیکھی ہے بہت ایسا ہوا ہے اٹھنڈی ہوا ہے چلیں گائز آپ کو ہم نے یہ دکھا دی ہے سارے پارک کی سیر بھی کروا دی ہے ہم اس طرف سے باہر کی طرف جاتے ہیں ہاں جی اب ہم یہ آپ کو جاتے ہوئے کیوں بھی دکھا رہے ہیں یہ باک ہے کہ سارے سے انہوں نے برے اچھے طریقے سے یہ ڈیزائن بھی کیا ہوا ہے برے اچھے طریقے سے بنایا ہوا ہے ہاری بہت خوبصورت لگ رہی ہے اب مغرب کا وقت ہونے والا اسی وجہ سے ہم نے کام گھر کی طرف چلتے ہیں کیونکہ اس سے پہلے شام ہو جائے اور اندیرہ ہو جائے باک میں ہم نے سوچا ہم گھر کی طرف چلتے ہیں ہم نے آپ کو ملتان کے سپارک کبھی وزٹ کروا دیا آپ کو امید ہے اچھی لگی ہوگی آج کی یہ ویڈیو جو آج کے دن کے حوالے سے ہم نے بنائی اور آپ کو دکھائی ہے ہمیں تو وزٹ کر کے بہت اچھا لگا ہے ملتان کا اور ملتان کی جو باتیں میں نے آپ سے شیئر بھی کی ہیں پورا دن جی ادھر اندر انہوں نے ایک مشیدر کی ہوئی ہے ملتی کو پلین کرنے کے لئے تاکہ با کرنے والوں کے لئے آسانی آسانی کے ساتھ با کر سکیں ان کے لئے سہولت ایک بنائی ہوئی ہے اور یہ دیکھیں یہاں پہ ایک عالی جدید قسم کا ٹریکٹر بنائی گیا ہے یہاں پہ آپ اندر بیٹھ کے اپنی تصویر بھی لے سکتے ہیں ویڈیو بھی بنا سکتے ہیں کیا بات ہے بھئی دکھاتے ہیں ہم قریب سی ہیں آپ کو واو کہیں یہ چلتا نہیں پڑے گا چنگ چنگ ٹنگ نہیں نہیں چل نہیں سکتا لیکن بڑا اچھا ہے انہوں نے سجایا بھائی اس کو تصویر آپ لے سکتے ہیں اگر بچوں کے ساتھ آتے تو ہم ضرور لیتے ہیں اور یہ دیکھیں یہ جناب آرکھ کی وہ باہر سے ہم نے دیکھایا تھا یہ اندر والا حصہ ہے اس کے بعد پاپِ ہدا پیس بھی لکھا ہوا ہے اب ہم گیٹ کے پاس آگئے ہیں گیٹ کے پاس آگئے ہیں ادھر سے بس پھر ہم باہر کی طرف جائیں گے جناب تھا وارٹر فال تھا آپ کو قریب سے دیکھاتے ہیں یہ دیکھیں وارٹر فال لیکن یہاں بھی اس وقت پانی نہیں ہے اگر پانی ہوتا تو یہ بہت یہ خوبصورت اور اچھا منظر دکھائے دینا تھا ابھی بھی خوبصورت لگ رہا ہے نور پتھر سے بری خوبصورتی سے انہوں نے یہ بنائی ہے ہمیں تو اچھا لگا چلے ہم باہر کی طرف آپ جاتے ہیں چلے جی ہم گھر کی طرف آپ جا رہے ہیں ہم اس پارک سے باہر نکلنے لگے ہیں اور یہ دیکھیں باہر پارکنگ بھی ہے ہمارا جہاں پہ ہم نے سٹے کیا وہ بلکل پاس ہے گھر لیکن ہم آپ کو یہ نہیں بتا سکتے وہ کون سا گھر ہے ہمارا ہے مین روڈ پہ تو پاکستانی لائف سرائیم کی یہ ویڈیو آپ کو آج کے دن کی اچھی لگی ہو جو ہمارا ملتان کا سیکن ڈے کا سفر ہے اگر آپ کو اچھا لگا پلیس کا اس چینل کو لائک سبسکرائب کیجئے گا انشاءاللہ پھر نیکس ویڈیو میں ملاقات ہوگی اللہ حافظ اللہ نے کے بعد ملتان